بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام جو پرینٹس آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سے بہت ہی ڈیلیشیس سے بچوں کے من پسند دیدہ پیزا کی ریسپی شیئر کریں گے جو کہ بہت ہی مزیدگے ہوتے ہیں اور آپ ان کو بہت ہی جڈپنٹ بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں بچوں کا جب بھی پیزا کھانے کا دل جائے تو آپ ان کو جڈپنٹ بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزید اور ڈیلیشیس سے ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ چیزی ہوتے ہیں بچوں کو آپ کی لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں تو ویڈیو کوئنٹ تک ضروری دکھے اگر ویڈیو اچھے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تو چلیئے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے اس کے لیے سی کباب لیے ہیں آپ چاہیں تو کسی بھی کسیم کی اس پر ٹاپنگ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو صرف سبسیوں کی بھی ٹاپنگ کر سکتے ہیں ہم نے اس کو اس طرح سے تقریباً کاٹ لینا ہے چھوٹے چھوٹے حصوں میں ہمیں اس کو کاٹ لینا ہے ہم نے یہ شملا میں جو ٹپیاز لی ہے جس کو ہم نے باریک حصوں میں کاٹ لیا ہے یہ ہم نے موزرللہ چیز لی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ سٹریشی ہوتی ہے آپ یہ ضرور استعمال کیجئے گا اگر آپ کے پاس پیزا سوس نہیں ہے تو آپ مایونیز اور کیچپ کا مزیدار کمبینیشن کر کے بہت ہی اچھا پیزا سوس بنا سکتے ہیں ہم نے یہ تھوڑی سے چلی فلیکس لیے ہیں یا کھٹی ہوئی مرچے لیے ہیں اس کے علاوہ ہمیں اس میں اوریگینو بھی یوز کرنا ہے جو کہ ہم نے تھوڑی چلی ہے پیزا کی ٹاپنگ کے لیے ہم نے یہ بلیک آلیبز یوز کیے ہیں آپ چاہیں تو گین آلیبز بھی یوز کر سکتے ہیں مزیدار پیزا بنانے کے لیے ہم نے یہ بن دیئے ہیں سب سے پہلے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں ایک دوا لینا ہے یا پھر فرائی پین لینا ہے اس کے ہم برش کی مدد سے آئیلن کر دیں گے ہمیں آئیل بہت زیادہ یوز نہیں کرنا صرف برش کی مدد سے ہمیں اس کے اوپر آئیلن کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں بن رکھ کے ایک طرف سے اچھی طرح سے سیکھ لیں گے ہم نے ایک یہ پتی لی لی ہے اس کو ہم نے پری ہیٹ کرنا ہے اس کے اندر ہم جالی سرینڈ کر دیں گے اور تقریباً دس منٹ کے لیے اس کو پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے بن ہمارے اچھی طرح سے سیکھ چکے ہیں اس کو ہم پیزا پین کے اوپر کر دیں گے اس کے اوپر پہلے ہم پیزا سوس اپلائی کریں گے آپ کے بغیر محنت کے بہت ہی آسانی کے ساتھ پیزا بنا سکتے ہیں جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بہت زیادہ یمی ہوتے ہیں اور بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ پتیلے میں بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں بہت یمی سے ہوتے ہیں آپ یہ ریسپی ضرور ٹائے کیجئے گا بچوں کے بڑے پارٹی وغیر میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اب ہم اس کی ایک ایک کر کے ٹاپنگ کرتے جائیں گے سب سے پہلے ہم نے یہ پولا کا باب دیئے ہیں آپ چاہیں تو چکنٹی لے سکتے ہیں اب اس کے اوپر ہم شملا مرچ اور پیاز کی ٹاپنگ کریں گے پیاز اور شملا مرچ کی ٹاپنگ کرنے کے بعد ہم اس پر بہت ساری موزرللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل چیری فلیکس کی سپرینکل کرنے ہیں سپرینکل کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر آلیف کی ٹاپنگ کریں گے یہ بہت زیادہ دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں اور بہت زیادہ یمی سے بنے ہیں بچوں کا جس وقت بھی تیزہ کھانے کا دل چاہے تو آپ اس کو جھٹرٹ بنا سکتے ہیں یہ بہت کم محنت میں بن جاتے ہیں اور بہت زیادہ مزے کے ہوتے ہیں ہم نے اس پر تمام چیزوں کی ٹاپنگ کر دی ہے یہ بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں پتیلہ بھی ہمارا اچھی طرح سے پریڈ ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم یہ تمام پیزہ بن رکھ دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بیک کر لیں گے تقریباً ایک منٹ میں یہ بیک ہو جائیں گے اور بہت ہی مزے کے بنیں گے یہ دیکھیں فرینٹس کتنے مزے کے بہت ہی مزے دار اور یمی سے پیزہ بن بن کر تیار ہو چکے ہیں یہ بہت زیادہ مزے کے بنے ہیں دیکھنے میں جتنے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں کھانے میں بھی اتنے زیادہ مزے دار ہوتے ہیں آپ یہ ریسپی ضرور ٹائے کیجئے میں آپ کو کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے زیادہ چیزی سے بنے ہیں بہت زیادہ مزے دار بنے ہیں اگر آپ کے بچوں کا پیزہ کھانے کا دل چاہے تو آپ جھوٹ پر اس کو بنا سکتے ہیں برڑے پارٹیز میں بھی یہ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھے لگی ہو تو میری ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ میری چینل پڑھنا ہے تو سبسکرائب کرنا مجھے کمٹ کر کے ضرور پتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگتی ہیں اللہ حافظ